جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا جو وی لاغ ہے اس کا جو موضوع ہے وہ ہے ریاست مدینہ کے امیر کی گرفتاری جس کا کے پرچار وہ کرتے ہیں لیکن گرفتاری ایک معمہ ہے گرفتاری ہوگی یا نہیں ہوگی وہ بھی ایک معمہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اطلاعات جنرل فیلس کے بارے میں بھی آئی ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ بات ہوگی ہماری جو پاکستان پیپس پارٹی نے آئی دھنکی دیئے حکومت کو اس کے اوپر بھی بات ہوگی مولانا فضل الرحمن کیا کہہ رہے ہیں تو کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے کہہ تو دیا گیا تیس اپریل کی تاریخ تو دے دی گئی ہے لیکن الیکشن ہونا ممکن ہے اس صورتحال میں اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ آج کے اس ویلاغ میں بات کریں گے تو کہانی کچھ یوں ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے اسلامباد پولیس پہنچی کہا جا رہا ہے کہ جو ایس پی صاحب ہیں ان کی ڈگنیٹی اور ان کی جو کار کردگی ہے اس کی تعریف سنی ہے بہت ان کا تعلق ایک عالی شخصیت سے ہے اسی طرح سے جو اسلامباد کے اسی ہیں ان کا بھی بتایا جا رہا ہے لیکن اس چیز میں کوئی چیز مانے نہیں ہے ظاہرہ لوگ رشدار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیکن گرفتاری کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ وہاں پہ پہ پہنچے اور پھر انہوں نے ایکسیس کی کوشش کی اور پھر وہ ایکسیس نہیں ملا پھر عمران خان صاحب کے جو تھے وہ ان کو دستخط چاہیئے تھے کہ وہ پیش ہوں گے کوٹ کے اندر وہ دستخط ان کو جو ہے وہ لینے کے لیے اندر نہیں جانے دیا گیا اور پھر شبلی فراز صاحب جو کہ اب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بالکل نہیں لکھے دیا کہ عمران خان صاحب گھر پہ نہیں تھے انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ وہ گھر پہ نہیں ہیں کچھ دیر کے بعد عمران خان صاحب نمدار ہوتے ہیں وہاں پہ دیر دو سو آدمی ساتھ بٹھاتے ہیں ایک تقریر کرتے ہیں تقریر کے اندر پھر وہی قانون اور لا قانونیت کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہ جھکا ہوں نہ جھکوں گا اور عمر بالمعروف اور نہین المنکر اور وہ تمام باتیں جو کہ وہ عرصہ درات سے کہتے چلے آ رہے ہیں وہ ایک مرتبہ پھر اپنے خطبے میں سناتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے کے نہیں ہوں گے ایک بہت بڑا ایک ملین ڈالر قویسچن ہے جو کہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے ہمارے آپ کے سامنے نہیں ہے ریاست کے اوپر ایک سوال یہ نشان ہے پاکستان میں یہ کہاں ہوا ہے ایک وزیر آزم یہاں پھاسی چڑ گیا ایک وزیر آزم جو ہے اس کو چوراہے میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ایک وزیر آزم جو ہے اس کو جلاوطن بھی کیا گیا پھر پہلے اس کو عرسٹ بھی کیا گیا جس طرح سے عرسٹ کیا گیا جب وہ 99 میں وہ بھی کہانی سب کے سامنے تو یہ کوئی وہ بھی آئیڈیل نہیں تھا یہ بھی آئیڈیل نہیں ہوگا کہ آپ نہ حق چیز کے لیے کسی بھی وزیر آزم کو جو ہے وہ آپ گرفتار کریں یا اس کو عرسٹ کریں یا اس کو آپ لے کے جائیں ناحق نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کو یہ شکوہ بھی ہے کہ آپ کے خلاف غلط کیسز بنے ہیں جو کہ بنتے ہیں لوگوں کے خلاف اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو بھی آپ کو قانون اور جو law institutions ہیں یا جو قانون کے ادارے ہیں ان کے سامنے law enforcing ادارے ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ جھکانا پڑتا ہے اپنے سر کو جھکانا پڑتا ہے ہم نے کتنی ہی بار عمران خان صاحب کے زبان سے یہ سنا ہے کہ حضرت عمر سے ان کی دو چادروں کا حساب مانگا گیا اور وہ پھر قاضی القضاء کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے گئے اسی طرح حضرت علی سے حساب مانگا گیا انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنی صفائی پیش کی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کامیاب ہوئے وہاں پہ اور ایک لیسن دیا کیوں کیا کیا وہ واقعی نعوذب اللہ جو ہے خلفاء راشدین جو تھے وہ ان کے اوپر الزامات جو تھے وہ درست تھے بلکل نہیں تھے غلط تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو کیوں پیش کیا وہ چاہتے تو لکھ سکتے تھے قاضی القضاء کو کہ آپ میرے خلاف یہ غلط مقدمات ہیں یہ جو مال غنیمت کی چادریں ہیں یا جو بھی چادریں ہیں دو ان کے استعمال کا غلط الزام ہے لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے وہ گئے وہ پیش ہوئے وہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے وہاں پہ جا کے انہوں نے ایکسپرینیشن دھی انہوں نے ثابت کیا کہ یہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اپنے آپ یعنی اتنے بڑی ہستیاں اسلام کی اور ریاست مدینہ کی اصل ہستیاں اصل جو وارثین تھے وہ اگر اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں عدالت کے سامنے قاضی کے سامنے اور سر نگو ہو سکتے ہیں سر خم کر سکتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ یہ ہم نے یہ جو اس وقت موجودہ لیڈر ہیں جو کہ پاوفل ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ سسٹم سے باہر بیٹھ کے بھی سسٹم کو چلا رہے ہیں اور ایک نئی اسٹیبلشمنٹ ہے عمران خان صاحب جو کہ آج لکھا بھی ہے میں تو بہت سر سے لکھ رہی ہوں لیکن آج بڑا خوبصورت کولم ڈان میں لکھا ہے جناب عباس صاحب نے اور عباس ناصر صاحب نے اور بلکل یہی بات ہے کہ آپ طاقت ہے اور طاقت کا اس سے بڑا کیا دعویٰ ہوگا کہ دو سو آدمیوں کو آپ نے جو ہے وہ باہر بٹھا دیا ہے جامبازوں کو اور آپ نے کہا ہے کہ گرفتاری سے آپ نے روکنا ہے آپ خواتین کو بلا لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ گرفتاری ہو کے آپ کو کیا کہا جائے گا اس وقت تو کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے کہ آپ کوئی طویل عرصے کے لیے جیل میں بند کیا جائے جیسا کہ شاید خرقان عباسی کو کیا گیا یا خاجہ آصف کو کیا گیا یا میاں نواز شیف کو کیا گیا شباز شریف مریم نواز زرداری صاحب فریال ٹالپور ایک لمبی فیرست ہے ایسی آسی رہنماؤں کی جن کو کہ نیپ کے اس قانون کے تحت گرفتار کیا گیا جس میں کہ کوئی لیمٹ ہی نہیں تھی یعنی آپ کو پیش ہی نہیں کیا جا سکتا تھا اور کتنے کتنے مہینے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو خوف کس بات کا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ عدالت کے سامنے کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ سرنگون نہیں کرتے کبھی جو عدالت آپ کے خلاف کاروائی کرتی ہے آپ اس کو دھمکاتے ہیں جج زیبہ چودری صاحبہ جو ہے ان کا تو آج بھی ان کا جو ہے وہ کیس موجود ہے اسی طرح سے مختلف کیسز ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں سے کامیاب ہو سکتا ہے آپ کے اوپر جھوٹے الزامات ہو لیکن جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا ہے اس سے بہت زیادہ سوال اٹھتے ہیں پاکستان کے قانون کے اوپر اور پاکستان کی ریاست کے اوپر بھی ہم کیا میسج یہ لوگوں کو دے رہے ہیں عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں کل کو کوئی بھی ساجہ ماجہ اسی طرح سے اپنے لوگوں کو اکٹھا کر لے گا اور وہ گرفتاری نہیں دے گا تو ریاست کیا تماشا دیکھتی رہے گی اور مو دیکھتی رہے گی تو میرا خیال ہے کہ کچھ سرٹن کوئیسٹنز ہیں جو کہ وہ اٹھائے جا رہے ہیں اور درست اٹھائے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ آج فوری طور پر ان کے اس کے بعد فواد چودی صاحب لاہور میں انہوں نے کہا جی ہم آگئے ہیں اور ہم نے یہاں پہ پیش کرنا ہے ان کی حفاظتی زمانت کے لیے اور عمران کان صاحب نے پھر اس کے بعد کس کو ایڈریس کیا وہ جو دو سو لوگ آگے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے جیل میں اپنے آپ کو پیش کیا تھا جیل بھرو تنظیم یا تحریک کے جو لوگ تھے وہاں پہ ان کے سامنے آپ اپنی حفاظتی زمانت کے لیے جا رہے ہیں اور اپنی گرفتاری پیش نہیں کر رہے ہیں یہ ان کے بھی سوچنے کے لیے بات ہے کہ یہ کس قسم کی تحریک تھی اور یہ کس قسم کی اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر رول آف لاک کے اوپر اتنے سوالات جو ہیں وہ اٹھ گئے اور پھر کتنی شاندار پرفارمنس ہے اور کتنا بڑا میں اعتماد کہوں دھٹائی کہوں کیا کہوں کہ آپ پھر اس کے بعد خطاب بھی کرتے ہیں اور آپ پھر عمر بالمعروف کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کوفے والے خاموش رہے تھے خدا نہ خواستہ نہ عوض باللہ نہ آپ امام حسین علیہ السلام ہیں اور نائی لاہور کوفہ ہے یہ اس طرح کی جو ریزیمبلنس ہوتی ہے اس طرح کی جو تشبیحات ہوتی ہیں اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ نے تو جو معصوم بے گناہ مارے گئے تھے کوئٹا کے اندر ان کی لاشوں کو کہا تھا کہ یہ لاشیں جو ہیں وہ یہ بلیک میل کرتی ہیں کون سی ایسی وہ کہاں پہ ایسا ہے کہ مظلوموں کے ساتھ آپ اس طرح کی بات کریں اور مظلوموں کے لیے یہ الفاظ استعمال کریں تو اب عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ پیش نہیں ہوں گے تو گرفتار ہوں گے گرفتار ہو سکتے ہیں اس کے امکانات ہیں اگر دیکھا جائے تو لیکن اگر جو پچھلا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اس میں تو لگتا نہیں ہے کہ وہ گرفتاری دیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا ظاہر ہے ان کو زبردستی گرفتار کیا جائے گا یا جو بھی طریقہ کار ہوگا اس کے بعد آپ نے سنا ہے حماد عزر صاحب نے تو کھلی دھمکی لگا دی ہے کہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو پھر آپ دیکھئے گا کیا ہوتا ہے خیر ہونا تو رد عمل تو آپ نے دیکھا سب سے زیادہ تو رد عمل مزیدار جو جیل بھرو تحریک میں تھا وہ صبح خیبر پختونخواہ کا تھا اور خیبر پختونخواہ میں میرا نہیں خیال کوئی ایک بھی گرفتاری ہوئی ہے یا تھوڑی بوتی ہوئی ہے تو مجھے معاف کیجئے گا میرے علمیں نہیں ہیں مگر سب سے زیادہ سمجھدار لوگ تو پھر خیبر پختونخواہ میں تھے جنہوں نے کوئی گرفتاری بشمور علی امین گنڈاپور کے کوئی گرفتاری وہاں پہ نہیں ہوئی ہے باقی رہ گئی بات اس وقت جنرل فیز کی گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں تو ان میں کوئی صداقت تاحال نہیں ہے ان کو گرفتار ابھی نہیں کیا گیا ان کے خلاف انکوائریز جو ہیں وہ انٹرنلی کہا جا رہا ہے کہ انیشیٹ ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں لیکن گرفتاری جو ہیں ان کے ابھی تک عمل میں ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جو کہ کل سے سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی تھی یا کی جائی تھی اور یہ بھی ایک دیفنس کی ایک لائن ہے جو کہ تحریک انصاف کے جو ٹرولز ہیں یا جو ان کا صحاب تیوینگ ہے یا جو ان کے ماننے والے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں فلانا گرفتار ہو رہا ہے فلانا گرفتار ہو رہا ہے اور بچاؤ 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 یہ پہلے سے پہلے سے دیفنسیف پوزیشن پہ لے آتے ہیں ریاست کو بھی اور حکومت کو بھی اور باقی ادارے بھی ظاہر ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں اور وہاں پہ فیک اکاؤنٹس ہیں جیسا کہ آپ نے حالی میں دیکھا جو میرے خلاف فیک ٹویٹ اکاؤنٹ نے کیا ہے ابھی تک تو ایجنسیاں یا ادارے جو ہیں وہ خود وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں نے اس کو ریپورٹ کیاوا ہے جن کے نام پہ ہے اور وہ اس کو پکڑنے یا اس کو آئیڈنٹیفائی کرنے میں ناکام ہے تو اگر یہی حال ہے تو پھر تو پھر ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کل کو جو مرضی پروپیگنڈا چلتا رہے جس طرح سے مرضی ہوتا رہے پھر تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور نہ یہ اظہار آزاد یہ رائے ہے کہ آپ لوگوں کو گالیاں دیں ان کے خلاف فیک کیمپینز چلائیں پروپیگنڈا کریں اینیویز اس کے بعد میں بات ہوگی جہاں تک الیکشنز کی بات ہو رہی ہے الیکشنز کا آج کی جو دو تقاریر میں نے سنی ہے تو مجھے تو ایسے اس بات کا امکان لگ رہا ہے کہاں لکھا ہے کہ دو اسیمنیہ جو ہیں وہ ٹوٹ جائے تو ان کے ڈیٹس بھی الگ الگ ہوں اور وہاں پہ انتخاب ہو جائے جبکہ دو الگ ایتھارٹیز نے یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ گورنر اور صدر صاحب کی طرف اشارہ ہے انہوں نے الیکشنز کرانے ہوں اور پھر انہوں نے مردم شماری کی بھی بات کی ہے کہ پرانے الیکشن یعنی یہ دو اس ایک مردم شماری پہ ہوں اور اگلے الیکشن جنرل الیکشن جس میں کہ کئی ووٹرز جو ہیں ان کا اندراج ہونا ہے نئے ووٹرز کا وہ ایک اور مردم شماری کے اوپر ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی انتخابات کا کیا فائدہ ہوگا اسی طرح کی بات جو ہے بلاول گھٹو نے کی ہے بلکہ انہوں تو بہت سنگین بات کی دو باتیں کی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ سلاح متاثرین کے لیے اگر کوئی کام نہیں ہوا تو ہم وزارتوں میں نہیں بیٹھیں گے دھمکی دیئے انہوں نے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو کہ ہم نہیں بیٹھیں گے اور ساتھ ہی انہوں نے مردم شماری کی جو گھر بیٹھ کے فارم فل کرنے والی شخ ہے اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ کس قسم کی مردم شماری ہے اور یہ ڈیٹا کس قسم کا کلیکشن ہوگا کہ آپ گھر بیٹھ کے اندراج کریں گے اور یہ ان کے خیال میں شفافیت نہیں ہوگی لہٰذا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ڈیجیٹل مردم شماری جو ہمیں طریقہ اکار بتایا گیا اس کے اوپر ہوئی تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایک دو صوبوں کے انتخاب جو ہیں وہ مردم شماری کے اوپر اور دو کے جو ہیں وہ پرانی مردم شماری پہ ہوں تو یہ قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہوگا اور یہ بہت اہم بات ہے جو کہ سندھ پروونس کے حوالے سے انہوں نے بات کیے کہ پھر ہماری جو آثورٹیز ہیں صوبہ سپریم کورٹ کو لکھ کے دے سکتا ہے یا الیکشن کمیشن کو لکھ کے دے سکتا ہے کہ یہ جو ہے انتخابات کے پروسس کو یا مردم شماری کے پروسس کو پہلے مکمل کیا جائے اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے اسی طرح سے پولیٹیکل پارٹیز یا حکومت جو ہے وہ دوبارہ کہہ سکتی ہے سپریم کورٹ کو کہ آپ اس کو یہ جو آرڈرز ہیں اس کو اس طرح سے گورنمنٹ کے ساتھ جو ادارے ہیں وہ کس طرح سے کوپریٹ کریں گے ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جو ادارہ ہے بڑا ادارہ ہے جس نے کہ کنڈکٹ کرنے ہوتے ہیں سلامتی اور حفاظت کے حوالے سے یعنی فوج اس نے شاید یہ لکھے دے دیا ہے کہ ان کے پاس مردم شماری کے لیے ان کے پاس وہ مدد کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوائنڈ آرڈر کی سیچویشن ایسی نہیں ہے کہ وہ الیکشن کنڈکٹ کرا سکے تو جب وہ ان کے پاس یہ نہیں ہے اور وزارت خزانہ کے پاس پیسے نہیں ہے جو کہ مولانا فضل الرحمن نے اگین کہا تو پھر ظاہرہ الیکشن کمیشن وہ خود تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اور یہی ہمارے پروگرام میں شایق اسمانی صاحب نے بات کی تھی کہ الیکشن کمیشن وہ خود کچھ بھی نہیں کرے گا جب تک کہ اس کو ادارے اگر معاملت نہیں دیں گے تو اب یہ صورتحال ہے اس صورتحال میں بات کہاں تک جائے گی دوبارہ معاملہ کورٹ میں جا سکتا ہے اور اس دوران نوے دن اگر گزر گئے تو پھر کیا ہوگا بہرحال یہ معاملات جو ہیں یہ لگتا نہیں ہے کہ کسی سلوشن کی طرف بڑھیں گے اب تک کیلئے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکمان